بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے کیونکہ آج وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں سنڈے کا دن تھا لیکن صدر عارف علوی نے ان سے حلف برداری کہ جو حلف وہ اٹھوایا اور اتوار کے دن یہ فنکشن انقاد کیا گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ بن چکے ہیں لیکن آتے ہی دو تین بڑے اہم کام ہوئے جو اس نے میڈیا کے اندر کافی ڈسکشن ہو رہی ہے جن کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیلز رہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے اوپر پی ٹی آئی کو کتنا نقصان اور کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے یہ کچھ باتیں بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں اور نون لیگ اس کا کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی تو اپنی وائف کو بلا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا یا وہ خود ساتھ آئی ہوئی تھی لیکن ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس کے ابھی دو طرح کی آپ مطلب لے سکتے ہیں ایک تو پہلا یہ کہ انہوں نے یہ میسج دیا کہ بھئی میں اب اس سیٹ پہ آ چکا ہوں اور میرے نزدیک عورتوں کی عزت ہوگی عورتوں کا احترام ہوگا جو پچھلے کئی مہینوں سے عورتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے سپیشلی ورکرز کے ساتھ جو جیلوں کے اندر خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اب وہ کام نہیں ہوگا ایک تو میسج یہ بنتا ہے اور یہ میسج بہت اچھا ہے ہم خود اس چیز کی تعریف کرتے ہیں کہ اس طرح کا میسج چیف جسٹس آف پاکستان کے طرف سے ہونا چاہیے لیکن دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے جس طرح کا پچھے سینیوریو رہا ہے کہ ان لوگوں کو میسج دینا جن لوگوں نے قاضی فائز عیساء کی بیوی کے اوپر جو کیس بنائے تھی ان کی جو جائدادیں ضبط کی گئی تھی ان کو میسج دینا کہ دیکھو کہ بھئی آپ لوگوں نے میری اس بیوی کے اوپر یہ تعمتیں لگائی تھی یا اس کے اوپر ریفرنس دائر کیے تھے ان کی جائدادوں کے اوپر سوالات اٹھائے تھے آج دیکھو میں کس منصب کے اوپر پہنچ چکا ہوں اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہے اگر آپ گھر یہ دوسرا میسج کا نوے کیا گیا ہے کیونکہ اس ٹم جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے وہ ساری کیا کہتے ہیں نا کہ حسد اور جیلسی کی آگ میں جھلس رائے ہمارا ملک ہر بندہ اپنا بدلہ لینے کے چکر میں پڑا ہوئے اور ہر بندے کے اندر ایک بدلے کی آگ اٹھی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے جی مجھے فلان ڈوٹی سے کیوں ہٹایا گیا تھا اس لیے مجھے عمران خان پسند نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی عمران خان نے مجھے میرے بننے پر کوئی اتراز کیا تھا اس لیے میں اس سے بدلہ لوں گا اس ٹم سارا ملک بدلے کی آگ میں جھل رہا ہے اگر یہی بدلہ قاضی فائد عیسیٰ بھی اس میں شامل ہو گئے اس صف کے اندر تو سمجھ لیں پھر پاکستان کا اللہ یافظ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں پہلے ہی پورا نظام تو کیپچر ہو چکا ہے ایک عدلیہ ہی ہے جس سے تھوڑی بہت امیدی لگائی جا سکتی ہے کہ کچھ ججز فیصلہ دیں گے کچھ ججز اس کے اوپر عمل درامت کریں گے کچھ اچھے کام ہوگے تو پاکستان اس چیزوں سے کوئی نکل سکے گا اگر ججز ہی اپنے بدلے کی آگ میں آگے تو پھر تو سمجھ لیں پورا ملک کی لپیٹ میں آ جائے گا پھر تو کچھ چیز بچنے والی نہیں ہے تو اس لیے دعا کریں کہ جو پہلے والی جو کنڈیشن ہے یا جو پہلے والی ایک مائنڈ میں سوچ آتی ہے کہ انہوں نے اس نظریے سے کھڑا کیا ہوگا اپنی وائف کو اپنے ساتھ وہ بہتر ہے پاکستان کے لیے بھی اور ایز ایچیف جسٹس بھی ایک اچھا جسٹر گیا ہے ان کی طرف سے دوسرا انہوں نے آتے ہوئے کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں تب تک کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا جب تک پریکٹس انڈ پروشیجر بل کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتی تو اب وہ خود اس منصب پہ آ چکے ہیں تو انہوں نے ان کے لیے یہ ضروری تھا انہوں نے پہلا کیس ہی ٹیک اپ کیا ہے پریکٹس انڈ پروشیجر بل کا اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ کہ فل کورٹ بینچ بنا دیا ہے یعنی کہ سپریم کورٹ کے چودہ یا پندرہ جتنے ججز اسٹم حاضر ہیں ٹوٹل میرے خیال میں کاؤنٹنگ پندرہ کی ہے تو وہ سارے کے سارے اس بینچ میں بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ اس کے اوپر آئے گا پہلے یہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے اس کے اوپر جو دیا تھے آٹھ ججز کا بینچ بنایا تھا لارجر بینچ اس کے اندر اس کو اسٹے لگا دیا تھا کہ تاہک میں نیکس آرڈر تک یہ فیصلہ ادھر ہی رہے گا اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو اوپر جسٹس قاضی فائزی سا کیا ردعمل دیتے ہیں اس میں بھی اگرچہ انہوں نے اس کو کلدم قرار دے دیا کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے ہی اوپر حملہ تھا سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کا یہ بلہ سارا اگر انہوں نے یہ بھی پاس کر دیا تو سمجھ جائیں کہ نونلی کے وارے کے نیارے ہو گئے وہ جس طریقے سے پورا بارہ مہینے اپنا راگ لاپ رہے تھے کہ اپنا قاضی آئے گا تو پھر اپنا قاضی آ چکا ہے اور پھر نواز شریف بھی واپس آئے گا اس کے بھی جو جتنے مقدمات ہیں وہ ختم کرائے جائیں گے اور آگے بڑھا جائے گا اور ملک کو پھر نواز شریف کے پیچھے لگایا جائے گا کہ یہی آپ کا مسیح ہے اس کو وارڈ دو تاکہ پاکستان سیدھا ہو سکے دوسری طرف عمران خان کے ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بدلے کی آگ قاضی فائد عیسیٰ نے بھی شروع کر دی تو پھر جو عمران خان کی حکومت کے اندر ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس کا عمران خان نے کئی مرتبہ ورملہ اظہار کیا کہ یہ ہماری غلطی ہے اور یہ میسج قاضی فائد عیسیٰ تک بھی کنوے کیا گیا کہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کن مجبوریوں کے تحت اور کن حالات میں یہ ریفرنس بھیجا گیا اور آپ کے اوپر یہ ریفرنس دائر کیا گیا لیکن یعنی کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہماری مجبوری تھی کرانے والے پیچھے کچھ اور تھے اور امید ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ بھی اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے اگر نہیں سمجھے اگر وہ بھی بدلے کے آگ میں پی ٹی آئی کے اوپر مزید آگے چلے گئے تو پھر چیزیں کافی ڈینجرس رخ اختیار کر جائیں گی آپ بھی دیکھتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ آتے ہیں اپنا کیا جسچر کیا ایک پہلا جو امپریشن ہے وہ کیا سیٹ کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نونلی کے جو جس طرح ان کو پورا بیانیاں بنا کر متنازہ بنایا گیا شروع سے کہ اپنا قاضی آئے گا یا پھر اس سائٹ پہ چلتے ہیں یا پھر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تب جا کے اگر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ایک مثالی حکومت کر کے جائیں گے ایک مثالی ٹینئور گزار کے جائیں گے اور لوگ ان کی تعریفیں کریں گے اگرچہ نہیں تو ایک سال کا ٹینئور ہے کوئی اتنا لمبا چوڑو تو ہے نہیں جہاں اتنے اتنے وقت کے فرون چلے گئے تو یہ ایک سال کا ٹائم ہے یہ بھی گزر جائے گا تو آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا کیونکہ پاکستان اللہ کے نام کے اوپر بنا ہے کلمے کے اوپر بنا ہوا ہے تو اس کو کسی نے کسی نے آگے سیٹ تو کرنا ہے ساری چیزیں اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتی جس طریقے سے چلائی جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے عمران خان ابھی تک جیل کے اندر ہے نواز شریف آنے کی تیاریوں میں ہیں لیکن یہ جو پچھلے دنوں نیب والا ایمنڈمنڈ والا جو بل ریورس ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی ڈیٹیں بھی آگے پیچھے ہوتی جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب کیا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور کیا اس کے اوپر آگے اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں اب تک لیتنی اپنا بہت سارے خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم